بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رو کے غلام آج کے حرام خور جماعت کا لیبل لگا کر حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ پر تحمد لگا رہے ہیں اور بیجا باتیں ان پر گھڑ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ حضرت علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا اے علیہ السلام کیا تم نے چھلے کو وقت کا وقت اہم ترین فریضہ قرار دیا تھا کیا تم نے چھلے کو اور چار مہنے کو اور سال پر جہاد کے فضائے لگائے تھے کیا تم نے اس مسجد میں جس مسجد میں یہ کام ہوتا ہے مسجد نبوی کا نمونہ بنایا تھا میرے رب کی ذت و جلالت کی قسم حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو کھنال کر دیکھا جائے ان کے تقوے کو دیکھا جائے ان کی پریزگاری کو دیکھا جائے انہوں نے یہ کام نہیں کیا آج کے یہ پترولی حرام خور چور کچک کے صرف اپنی چوڑی پر اپنی بیمانی کو چھپانے کے لیے جماعت کا لیبل لگا کر جس طریقے سے بڑے علیہوں نے اولیاء کو پیغمبر تک ملایا پیغمبر کو فرشتوں سے ملایا فرشتوں کو خدا سے ملایا انہوں نے اپنے اکابرین کو وہ نبیوں سے صحابہ سے ملایا صحابہ کو نبی سے ملایا انہوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا نبیوں والا کام رسولوں والا کام جہاد کا فریضہ یہ رہتے ہوئے کسی کام کی ضرورت نہیں ایک آدمی ایک آدمی کو پوچھتا ہے سلام علیکم وعلیکم السلام کیا بھی تمہارا وقت لگیا جماعت میں نہیں لگیا تیرا ایمان نہیں بنیا تو حضرت مولانا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے جو لوگ چار مہنا نہیں گئے جو لوگ چلا نہیں گئے اس میں ابو بکر بھی تھے اس میں عمر فاروق بھی تھے کنیلے تو حضرت ابو بکر کو جانے بھی کہتا ہے اس جملے سے یہ ترتیب یہ نظام حضرت مولانا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کا وضا کرنا تھا اس قیفیت کے ساتھ اس قیفیت کے ساتھ نبی میں دعوت کے کام میں مصدی تھی جیسے مدرسے کو مصدی جیسے مسجد کو مصدی جیسے لباس میں مصدی جیسے ٹوپی میں مصدی دعوت کے کام میں نبی نے مصدی ایمان خدبہ دیتا ہے دعوت کا کام ہے مصدی تفسیر کرتا ہے دعوت کا کام ہے مخاری مخاری لکھتا ہے دعوت کا کام ہے آٹوالا میٹر سہی رکھتا ہے دعوت کا کام ہے درزی کپڑا سہی کاٹتا ہے دعوت کا کام ہے میسٹری سیوٹ نہیں مارتا دعوت کا کام ہے زبان سے نبی کے بول جھڑتے ہیں دعوت کا کام ہے نمی نے دعوت کے کام کو زمین کے ذرات سے زیادہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ وسط بھی ہے اگر کوئی اس وسط کو سمیٹ کر لیویٹڈ کر کر یہ کہتا ہے کہ یہ چلا یہ لزام جو مولانا علیہ صاحب نے وضع کیا تھا اسی میں بھلائی ہے یہ کشتی ایلو ہے اسی میں نجات ہے میرے اللہ کی قسم پیابت کے دن حضرت مولانا علیہ صاحب خود اس کے موہ پر ٹھوکیں گے جو انہوں نے وہ بات نہیں کری بتاؤ ان کے ملفوزات کے اندر ان کی تخریر کے اندر یہ بات بتاؤ میں ہوں بتاتا ہوں حضرت نے تمہارے بارے میں کیا کہا حضرت نے کیا اندیشہ رکھا جس جماعت کا نام لیتے ہو اس جماعت کے قابلین کو پہچانو اس جماعت کے بزرگان دین کو پہچانو حضرت مولانا شاہ محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو تم یہ نہ سمجھو کہ آر جا کر باہر کہو جماعت کے خلاف بات کہہ دی دیکھو نماز کو نہ پڑھنا کہنا یہ نماز کے خلاف ہے لیکن اگر کوئی آدمی نماز ننگی پڑھتا ہے کپڑے نکال کر پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں کپڑے پہن کر نماز پڑھو یہ نماز کا انکار نہیں بلکہ اس طریقے کا انکار ہے ایک آدمی روزے کے اندر بیوی سے ملتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹا روزے میں بیوی سے نہیں ملا کرتے اب جا کر باہر کہہ دو کہ مولانا روزے کے دشمن ہو گئے ہم روزے کے دشمن نہیں روزے کا یہ طریقہ ہے اس کے دشمن ہیں ہم جماعت کے دشمن نہیں کمینو تم دشمن ہو کہ تم نے قرآن سے مو موڑا تم نے نبی پر تحمت لگائی تم نے صحابہ پر تحمت لگائی تم نے اولیاء پر تحمت لگائی کشتی نوح کا کیا معنی ہوتا ہے کبھی تم نے جانا کبھی اس نے مطلب کو پہچانا حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی کون سوار تھا مومن سوار تھے کون سوار نہیں تھے کافر سوار نہیں تھے کون بچا جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچا کون اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے جب اس دیہوی وسط کو تم لیمٹیٹ کر کر حضرت مولانا علیہ السلام کے منحج کو جو انہوں نے ایک زمانے کے تحت حالات کے تحت ایک طریقہ انہوں نے رائج کیا تھا ساری دعوت و تبلیغ کو سمیٹ کر اس میں سمیٹ دوگے اور حضرت نوح کی کشتی بناوگے فضائل عمال رحمت کے لکھنے والے نسلک حضرت مولانا شیخ محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات کے نتفے سے پیدا ہوئے ہو بتا دو ایک گھنٹہ جماعت میں وقت لگا ہے ایک مہنا لگا ہے دس دن لگا ہے ایک دن لگا ہے نہیں لگا اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو تو مولانا زکریہ صاحب اس کشتی میں نہیں بیٹھے ہیں اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو قاسیم نانوت بھی کبھی چھلے میں نہیں گئے ہیں اشرف علی تھانوی نہیں گئے ہیں رشید احمد بنگوئی نہیں گئے ہیں حسین احمد بدنی نہیں گئے ہیں حضرت حسین احمد بدنی کا مالٹا کی جئی کو جانا کیا دعوت و تبلیغ کے فریضی کے انجام دہی نہیں تھی حضرت شیخ الہن رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک کا ایجاب کرنا کیا یہ دعوت و تبلیغ کے فریضی کے انجام دہی نہیں تھی حضرت شعب دلعزیز رحمت اللہ علیہ کا انگریزوں کے خلاف فتوہ دینا کیا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضے کے انجام دہی نہیں تھی حضرت مولانا محمودوں کا انار کے درست کے نیچے تعالی اللہ تعالی رسول کا درست دینا کیا یہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کے انجام دہی نہیں تھی یہ کمینے قسم کے مردود قسم کے لوگ ہیں جو اس کو کشتی نو بتا کر بخیہ لوگوں کو جہنمی بتاتے ہیں تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کسی اور کو جہنمی بتاؤ کشتی نو کا یہی نمطلب ہوا اس میں جو بیٹھا وہ ایمان والا جو نئے بیٹھا وہ جہنم میں گیا نبیوں والا کام دھوکہ دیتے ہو دھوکہ دیتے ہو نبی کا کام اعلیٰ کلمت اللہ تا دعوت دو امت دو قسم کی ہے امت دعوت امت اجابت نبی جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے آئے تھے نبی کے سامنے دو قسم کی امتیں تھی پہلے مردوں میں ابو بکر ایمان لے آئے عورتوں میں حضرت قدیجہ ایمان لے آئی بچوں میں حضرت علی ایمان لے آئے رفتہ 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 مومنوں مسلمانوں کی جمعات سیار ہو گئی اب نبی ایم صحابہ اکرام کو